اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان کی ایک خوبصورت جگہ اسطور ویلی کی بہت ہی صحت افضاء جگہ صحت افضاء مقام رامہ کے مقام پر ہم کھڑے ہیں الحمدللہ یہاں بہت سارے لوگ جگہ جگہ سے آتے ہیں اندرون ملک بیرون ملک سے آتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے پتور نعمت عطا فرمایا اس کی ہمیں دل سے قدر کرنی چاہیے ہم جہاں کڑے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے رائے پر ایک خودہ سمجھے یا چھوڑا درخت نمات چیزے جس کو ہم مقامی زبان میں مٹھری کہتے ہیں مٹھری تو اس طرح یہاں بہت ساری جڑی بوٹیاں موجود ہیں جنگل کے اندر ادھر ادھر یمین یسار دائیں بائیں یہ ادھر اوپر ذرا دیکھیں اس طرف یہاں پر یہ جو ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں یہاں اندر اس طرح بہت ساری آپ کو ایسی جڑی بوٹیاں ملن گئے اس طرف بھی دوسری طرف بھی ہر طرف کی جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوائی ہے جو ہمارے حکیم حضرات دوائیاں بناتے ہیں اس میں ان جڑی بوٹیاں کا پڑا دکھل ہے ہم بھی جب چھوڑے ہوتے تھے تو اس طرح جنگلوں میں جا کے مختلف یعنی چیزیں ہیں سنسن ہیں اور اسی طرح ابھی مجھے سارے نام بھی یاد نہیں ہیں وہ لاتے تھے وہ کھاتے تھے اسی طرح تمور ایک جڑی ہے بوٹی ہے اس کا ہم چائے بناتے ہیں یا اس سے ہم کعوہ بناتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو بہرحال یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں جہاں اسلام کے لیے پاکستان کو اقتلع اللہ تعالی نے بنایا ہے اسی طرح یہاں بہت سی صحت افضاء چیزیں بھی ہیں دوائیاں بھی ہیں جڑی بوٹیاں ہیں سبزیاں ہیں فل فروٹ ہیں خاص طور پر گلگت بلکستان کے اندر اخروٹ اور خوبانی اور شیطوت اور انار اور اسی طرح انگور اور اسی طرح انجیر اور اس طرح بہت سارے فل فروٹ ہیں جو خاص طور پر یہاں کے فروٹ جو ہیں گلگت چترال کے خوشب میوا یہ تو مشہور ہیں تو بہرحال اللہ تعالی نے یہ مقامات ہمیں دیئے ہیں ہمیں استفادہ کرنا چاہیے آنا چاہیے سال میں ایک آخر دفعہ خاص طور پر جون جولائی اگست ابھی ہم ستمبر کا مہینہ ہے ہم کڑھیں لیکن عدیس نے خوری گھنڈک دیئے یہاں جون جولائی اگست میں یہ مقامات بہت زیادہ زبردست ہیں بہت اچھے ہیں تو آپ سمام ادرات کو میں دعوت دیتا ہوں میری طرف سے آئیے تشریف لائیے اپنی فیملیز کو لائیں امن اور عزت کے ساتھ آئے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں اور ہاں یہ بات میرا پیغام نوٹ کریں جب بھی آپ کسی جگہ اس طرح پروگرام کے لئے پکنک کے لئے جاتے ہیں تو اللہ کو نبو نہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کو یاد رکھیں اپنی نماز پنج وقت پڑھیں جلاوت کریں درود شریف پڑھیں یاسین شریف پڑھیں صبح شام کی عذکار پڑھیں پھر اللہ کی نعمتوں سے خوب مستفید ہوں کوئی غلط کام کوئی نافرمانی کا کام اللہ کو نراز کرنے والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نراز کرنے والا کام نہ کریں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو نمازوں کو تو خیر آبادی کہتے ہیں جہاں سے چلتے ہیں ادھر چھوڑ کر آتے ہیں اور اسی طرح جگہ جگہ جہاں جاتے کچرہ کرتے ہیں یہ نہ کریں خوبصورت ملک ہے اللہ نے خوبصورتی دی اس کو خوبصورت رکھیں زندہ رہیں پائندہ رہیں اللہ تعالی ہم سبتا ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے جزاکم اللہ خیر